السلام علیکم فنچ مینیا کے تمام ویورس کو خوشاندی اور روزانہ کی طرح ائرپورٹ ہے اور ٹاپک لے کے حاضر ہوں ابھی ایک کام کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو بتا جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ غلطی آپ کرتے ہو تو فیوچر میں نہ کریں اور آپ کے ریزرٹ اچھے آئے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں کیونکہ دانہ پانی کرنے کے حساب سے یہ ٹاپک ہے تو ہم دانہ پانی میں کہاں غلطی کرنے ہیں جہاں سے بریڈ نہیں آتی یا بریڈ آتی ہے تو بچے چار پاس دن چھے دن کے ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں لوگ کی کول آتی ہے ساتھ بچے مر گئے ساتوار دن تھا آٹوار دن تھا اچھے بڑے تھے دانہ پوٹے میں تھا سب کچھ تھا لیکن اس کے پاس بھی مر گئے تو وہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں اس کے اندر میں وہ غلطیاں نوٹیفائی کر دیتا ہوں کہ جو غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں وہ دراصل بچوں کی موت کی وجہ تو آئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اینڈ تک دیکھے گا انشاءاللہ بہت مفید رہے گی بہت فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے یہ غلطیاں پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے نہیں بھی کرتے ہوں اور کوئی آگے کرتا ہو تو اس سے شیئر کر دیا میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں لائک کیا کریں آپ کی محبت بڑھے گی میرا انٹرز بڑھے گا میری ویڈیو زیادہ آئیں گی روزانہ کی بنیادتے ہیں ہر وہ ایک بیسلہ ہی چیز بتاؤں گا کوئی ششکے والی ویڈیو نہیں ہوں گی لیکن ضرورت والی ویڈیو ٹھیک ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا اللہ تو آئیے بھی آس سلتے ہیں اس سام کی طرف جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو بلتی ہے آپ کرتے ہو تو جس کی بائی سے بچے مرتے ہوں گے ٹھیک ہے میں دانہ پانی کر رہا تھا بھی دانہ کی پانی کرتے ہوئی مجھے وہ چیز یاد ہے اب یہ دیکھیں میں کٹھوری آپ کے سامنے نکالنا ہوں یہ کٹھوری کی حلوک ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ پانی پھیکا موسٹی لوگ یوں پانی پھیکا اس کٹھوری کو یوں ہی دھویا اور پانی لے کے لگا دیا نہیں یہ غلط کام ہے دو دفعہ کھنگال کے ایک سیمپل سا ٹوٹ برش ہے اس کو میں نے فلیم دیا ہیٹ کی ویسا ہلکا سا پیچھے بینٹ کر دیا اب یہ اس پوزیشن میں آگیا اس برش کو میں نے لیا طریقے سے پورے میں پانی پھوٹ میں گھوہ دوں گا اس سے جو چکنہ ہی ہوتی ہے کائی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے بیٹے چپکی ہوتی ہیں سب ساف ہو جاتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو ایچ این ایویری تنگ یہ کلیئر کر دیتا ہے میں اس میں ہاتھ بھی لگا کے دیکھ سکتا ہوں کہیں چکنہ ہٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ برسلز جو ہوتے ہیں بلکل ساف کر دیتا ہے اس کوئی برائٹ سے بھی ساف کرتا ہے لیکن میرے لیے یہ ٹیکنیک بہت کار کر رہا ہے میں شروع سے یہ استعمال کرتا ہوں آج تک شیئر نہیں کری دیا آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ پانی ڈالا اب یہ پوٹ نیٹن کلین ہے ٹھیک ہے بلکل ساف سترہ پوٹ ہو رہا ہے اب یہ پانی میں نے لیا اور یہ اب برس کو لگا رہا ہوں اس طرح اوپر آلہ پوٹ بھی دیکھیں اسی طرح میں نے کیا پورا نیٹن کلین کر دیا اس کو برش لے کے چاروں اطراف چارے کونوں کے اندر دوبارہ دکھا جاتا ہوں میں اچھی طرح یہ پانی ڈال دیا اب میں کھوڑا پانی ڈالا برش لیا دیکھیں یہ چاروں کونوں لگ رہا ہے یہ کونے پر لگا یہ کونے پر لگا یہ کونے پر لگا اچھی طرح چور پر لگیا نیک پر لگیا پوری کٹوری اچھی طرح ساف ہو جائے گی یہ دیکھیں کٹوری کے اندر پھوڑا سا پلاسٹک اوپر ہوا ہوا تھا اب یہ میں کٹوری دکھا رہا ہے جو جیسی نیٹن کلین ہے لیکن گندی ہو رہی تھی کائس ہے لیکن اب بلکل کلیر ہو چکے یہ پوری اب اس کے اندر کیا کریں یہ پانی ڈالیں گے اور برٹ کو دے رہے گے یہاں پانی ڈالا ہم نے پرندو دے رہا بہت سے لوگ کہتے ہیں رات پر پانی نکال لیا کریں بھائی میرے پرندو کو سب کو رات کو پانی ہوتا ہے رات کو بھی ان کو پیاس لگتی ہے یہ نہیں کہ رات کو ان کی پیاس گایا بھائی ہے پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں لاتے لمنی ہے نو بجے کے بجائے تقریبا میرے خال سے چھ سوا چھ بجے جو ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے صبح اجالہ بھی سالے پاس پونے چھے کے تکریجے چھ بجے اجالہ ہوتا ہے تو یہ بارہ گھنٹے کا پھر ان کے اگر بچے بھوکے رہوں گے تو بھائی اندر مر جائیں گے ٹھیک ہے ان کا خیال لگنا ہے آپ کو یہ تنی لائٹنگ میں نے جو کری بھی ہے ساری چیزیں کنی ہے اسی لئے کری بھی ہے کہ میں آٹھ بجے نو بجے آتا ہوں دس گیارہ بجے تک یہاں دانا پا نہیں کرتا ہوں اتنی در میں پرندے کھاتے بھی ہیں اندر بھی آپ دیکھیں ہندیا کے اندر یہ بچے نکلے ہوئے یہ بیٹے ہوئے اب ان کو اگر رات بھر نہیں کھلائیں گے تو یہ تو بھوکے ہو جائیں گے اب دیکھیں ماشاء اللہ پوٹا بھرایا ہوا پورے بچے گا تو بچے کا پوٹا بلکل ساف نتر آ رہا ہے کہ بھرا ہوا ہے جو گردن کے پاس ہلکیس ہے پھر اسی طرح بریڈ نکلی ہوئے پیچھے پٹھے ہیں دلے دیں کیونکہ رات میں دانا پانی لیتے ہیں اچھا کھاتے ہیں تو ان کا سائز بھی گین ہوتا ہے ڈبل لیتا ہے تو ان چیزوں کا خیال لکھیں گے انشاءاللہ کچھ معلوماتی ویڈیو ہے دوبارہ زہن میں بناوں گا اور آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گا پھر آپ لوگوں کو تنگ کروں گا تو ابھی کے لئے سلام علیکم اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا گزارش ہے اور باقی یہ ہے کہ سردیوں میں اپنے بڑھ کا خیال لکھے گا آکے کیا ڈائٹ دینی ہے اس کی ویڈیو آئے گی کہ دانے کے اندر کونسی ڈائٹ میں ان سردی کے اندر انشاءاللہ دوبارہ ملاقاتے ہیں